آل انڈیا مسلم ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن کے زیر احتمام علی گڑھ اولڈ بوئیس اسوسییشن آکاش نگر میں مسلم تعلیمی دارجات کی بقا اور ان کے قیام میں ہائل اور رکاوٹوں اور مسائل کے تعلق تعلیمی دارجات کا خصوصی اجلاس منعقید کیا گیا جس کی صدارت سابق وزیر خانون آنسیف پاشا نے کی اس میٹنگ میں مختلف مسائل پر تبادل خیال کیا گیا تو بات یہ ہوئی کہ ڈلی میں تو آپ بڑھا دیئے ہیں یہاں ایک دو سال کے لیے دے رہے ہیں ڈیریکٹیٹ سے مینوریٹی سٹیٹسٹر وہ ناکافی ہے اس کو جو ہے لائف لانگ دینا چاہیے کیونکہ کوئی مینوریٹی سٹیٹسٹر دس سال نہ سو سال کے بعد تبدیل نہیں ہوتا مجاریٹی نہیں بنتا تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور جو رکاوٹ ہیں اسکولوں کے ڈولپمنٹ میں آپ جیسے آگ کے بارے میں ہے خود حکومت کچھ نہیں کر سکری ایگزیبیشن میں اتنا آگ لگ گئی تو اسکول والے کیا کریں گے اسکول میں کبھی دس سال کو بھی آگنے لگے تو اس کو کنڈیشن لگے آئیسے کنڈیشن غیر ضروری کنڈیشن کو نکال دیا جائے اور ایڈیوکیشن کو سمودھ بنایا جائے یہ کر رہے اور یہ کوئی بزنسمن وہ نہیں ہے اسکول چلانا کوئی ہوتل چلانا نہیں ہے یہ ایڈیوکیشن ڈولپ کرنا غریب بچوں میں انپڑ بچوں میں جو ہے تعلیم آفتہ بنانا ہے یہ مقصد ہے اس کا حکومت جہاں بھی رکاوٹے آتی ہیں اس کو اپروچ کرنے کے لیے ہم پائنٹس لکھ لیتے ہیں اور جا کے اپروچ ہوتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں آ رہے ہیں تو ہماری مدد تو کم سے کم کر سکتی ہے خود حکومت اتنے اسکول خائم نہیں کر سکتی گو کے دو سو چار خائم کی ہیں ریسیجنشل اسکول لیکن یہ تو ہزاروں کے اسکول سے جو مسلم چلاتے ہیں اپنے بل پہ اور اس کو تعاون کرنا کے بجائے اگر رکاوٹے آتی ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے وہ اس پہ جائزہ لیا گیا پھر وہ اس پہ غور ہوگا پھر ریپریزنٹ ہوگا اور حکومت بھی ہم امید ہے کہ حکومت ہماری اچھی سے اچھی مدد کرے گی اور یہ اسکول ڈولپ ہوں گے آئندہ کیوں چل میں